بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اس کا اعلان کر دیا لیکن مسئلہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ان کے پارٹی ریجسٹر نہیں ہوئی اور ریجسٹر ایک معاملہ ہے ریجسٹر نہ ہونا اور دوسرا یہ کہ نہ ان کے پاس کوئی ووٹر ہے نہ ان کے پاس کوئی سپوٹر ہے نہ ان کے پاس کوئی ورکر ہے نہ کوئی ان کے پاس پارٹی کی گراس سوٹ لیول پر موجود کی ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس پارٹی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا اور اور دونوں کی جانب سے دیکھیں دونوں نے اس امید کے اوپر آس کے اوپر اپنی پارٹی کو لانچ کیا گیا تھا جس وقت انہوں نے لانچ کیا گیا تھا اس وقت ان کو گارنٹی دی گئی زمانت دی گئی اس بات کی شورٹی دی گئی کہ آپ کی پارٹی کو لانچ کر کے امران کان کی پارٹی سے جتنے لوگ نکلیں گے پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگوں کو نکالیں گے نون کے اندر سے لوگوں کو نکالیں گے اور آپ کی پارٹی میں شامل کروا دیں گے اور اس طرح سے آپ کی پارٹی کو ایک کنگز پارٹی بنا دیا جائے گا اور آپ کی پارٹی کو پھر پنجاب میں بھی اور وفاق کے اندر بھی حکومت مل جائے گی اور وارے نیارے ہو جائیں گے اور یہ لوٹا مارا شروع ہو جائے گا لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو لوگ نکلیں گے پی ٹی آئی کے اندر سے دوسری پارٹیوں سے وہ ان کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی اتنی اتنا قد کارٹ ہے ان کی سٹینڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس چھوٹی پارٹی میں آنے کو آنے کو اپنا مزاق سمجھتے ہیں اپنی توہین سمجھتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس پارٹی میں نہ آنے کا فیصلہ کیا اب ان کی جانب سے بھی جو ان سے وعدہ کیے گئے جو ان سے کہا گیا ان سے پرامس کیا گیا کہ آپ کی پارٹی آتے ساتھ ہی پورے پاکستان میں نمبر ون پارٹی بن جائے گی ایسا تو کچھ ہوا نہیں اور انہوں نے بھی کافی گلے شکوے کیے ان کی جانب سے بھی کافی زیادہ شکوہ کیا گیا کافی زیادہ ان کی جانب سے خصے اظہار کیا گیا اور جو ان کو لانے والے تھے جو ان کو لانچ کرنے والے تھے ان سے کہا گیا کہ ہماری پارٹی تو آپ نے لانچ کروا دی نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا یہ والی مثال ان کے اوپر صحیح فٹ آتی ہے کہ اس میں سے آپ نے اتنا شور مچایا اتنا واویلا کیا کہ بڑے بندے آگئے لوگ کٹھے کر لئے اور بہت بڑی پارٹی بن گئی ہے بنا منا کچھ بھی نہیں اب جانگیترین بھی علیم خان بھی اور اس پارٹی میں آنے والے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جس میں فواد چھوہدری علی سیدی عمران اسماعیل محمود مولوی ڈاکٹر آمیر محمود کیانی یہ تو جو تمام لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے اندر سے نکلے تھے ڈاکٹر مراد راس فیاز حسن جوہان یا فیدوس آشہ کبان جو کہ پی ٹی آئی کے اندر سے نکلے تھے اور استقام پارٹی میں چلے گئے تھے ان کی کوئی حیثیت اور پزیسن نہیں اور آگے ان کو اپنا مستقبل بھی نظر نہیں آرہا اس وجہ سے جانگیترین علیم خان فواد چھوہدری ان تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ عمران خان سے ایک دفعہ ملاقات کر لی جائے عمران خان سے ایک دفعہ معاقی شافی مانگ لی جائے اور معاقی کے بعد واپسی کا کوئی رستہ بنایا جائے اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ بنی گالا میں بہت اہم ترین ملاقاتیں دو لوگوں سے متعلق تو کنفرم نیوز ہے کنفرم نیوز ہے کہ فواد چھوہدری نے اور اسد عمر نے میسج بھیجا ہے عمران خان کو کیونکہ فواد چھوہدری تو پارٹی چھوڑ کے چلا گیا پارٹی بھی چھوڑ دی اس نے سیاست بھی چھوڑ دی اس نے سب کو چھوڑ دیا لیکن دو دن نہیں گزرے تھے سیاست کے اندر تو وہ آ گیا کیونکہ آخر کار اس بند نے سیاست کرنی ہے وہ سیاستان ہے سیاسی اس کا بیکراؤن ہے اس بند نے پندرہ سال سے اب وہ سیاست کر رہا ہے اس وجہ سے اس نے بھی سیاست کرنی ہے کسی اور پارٹی میں یہ لوگ جان نہیں سکتے ان کا اس طرح اس طرح کا نظریاتی ایک معاملہ ہے کہ کسی اور پارٹی میں یہ لوگ جان نہیں سکتے نور لیک کو ان لوگوں نے اتنا راڑا اتنا جھنڈا دیا اتنا سخت ان کے اوپر باتیں کی ہیں اور نہ یہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں اس وجہ سے فواد چھوہدری اور اسد عمر نے باقی جو جانگی ترین ہے جانگی ترین کا جہاز آخر کار بنی گالا کے اندر لینڈ کرنا ہے کیونکہ جانگی ترین اپنے جہاز کی وجہ سے مشہور ہے کہ اس کا جہاز جو ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اس پارٹی کو کھڑا کر دیتا ہے اس پارٹی کو بنا دیتا ہے اس پارٹی کی حکومت بنا دیتا ہے یہ جانگی ترین سے مطلق ایک بہت بڑی بات مشہور ہے اور اسی وجہ سے جانگی ترین اگر پہنچتا ہے علیم خان کے ساتھ بنی گالا میں بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو امران خان کچھ باپسی کا سوچ سکتا ہے کیونکہ امران خان کو جو چھوڑ کر جانے والے لوگ ہیں امران خان سے ان سے متعلق کہا ہوا ہے امران خان نے دو باتیں کی ہیں ان سے متعلق جو کہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں امران خان نے کہا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے میری پارٹی کو چھوڑا ہے مشکل وقت میں ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں ایک تو وہ ہے ایک تو وہ طبقہ ہے جن کے اوپر واقعی میں بڑا پریشر تھا سویر قسم کا پریشر تھا اور ان کو پارٹی سے نکالا گیا اس میں اس میں ایک مثال عمران خان دیتا ہے شیری مزاری کی داکٹر شیری مزاری داکٹر شیری مزاری جو کہ ایک ایک انٹیلیکسول قسم کی خاتون ہے اور اس نے نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بڑا اہم ترین کردار ادا کیا بلکہ مشکل وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ ڈھٹی رہی جیلیں کاتی اس نے قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی اس کے اوپر بڑا تشتت کیا گیا ماردھار کی گئی ابھی کچھ عرصہ پہلے جن دنوں میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا ان دنوں میں اس کے شوہر کا انتخال ہوا تھا وہ صدمے سے گدری ایک اس کی بیٹی تھی پھر اس کو دھمکیاں دینا شروع کی گئی کہ تمہاری بیٹی کی ہم تصویریں بنائیں گے اس کی ننگی ویڈیو بنائیں گے اس کو وائرل کریں گے جب اس قسم کی دھمکیاں دی چاہتی ہیں اس عورت کو انہوں نے توڑ دیا اس کا حوصلہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ڈاکٹر شیری مزاری پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور ہوگی عمران خان نے کہا کہ ایک تو یہ جینمن کیس ہے ان سے متعلق تو میں دیکھوں گا سوچوں گا کہ ان کا کیا کرنا ہے ان کو پارٹی میں لینا نہیں لینا یہ تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا وہ ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے پاس کوئی ریزن نہیں انہوں نے صرف بانا مار کے کہ کسی طرح سے ہمیں ایک دن جیل میں نہ گزارنا پڑے وہ پارٹی چھوڑ کے نکل گئے عمران خان نے کہا کہ ان کے لیے تو میں نے راستے بند کرتے نہیں ہیں پھر عمران خان نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا ان لوگوں کے حوصلے کی داد دی ان کو سلام پیش کیا ایسے لوگ جو کہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں دیکھیں یہ بڑا کم پارٹیوں میں ہوتا ہے نون لیگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں نون لیگ میں پیپلز پارٹی میں سب سے پہلے لیڈر بھاگتا ہے سب سے پہلے لیڈر دوڑ جاتا ہے لیڈر یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکنے کو تیار نہیں ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں انہوں نے نیچے سے جو نیچے سے ایک سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نکالا فرس ٹیئر کی اوپر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا لیکن اتنی آسانی سے اس کو رفراس چیما پھر علی محمد خان شہریار خان افریدی وہ ڈٹے رہے ان کو تزمانت ہوگی لیکن پنجاب میں ابھی بھی لوگ ڈٹے ہوئیں عمران خان نے کہا کہ ان کا پارٹی میں بڑا خاص مقام ہوگا ان کی بڑی خاص اہمیت ہوگی ان کا بڑا خاص پاکستان تحریک انصاف میں درجہ ہوگا مقام ہوگا اور ان کو بڑی اعلیٰ پوزیشن ملیں گی ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کا یہ جو مشکل وقت میں کھڑا رہنا ہے پارٹی کے ساتھ یہ ناقابل فرموس بات ہے اس وجہ سے عمران خان نے کہا کہ یہ یہ لوگ ہیں لیکن اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے اگر کوئی ہمارے نظریہ کے اوپر آتا ہے بات کرتا ہے ہمارے نظریہ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اس کو بھی ویلکم کیا جا سکتا ہے چانگی ترین علیم خان فواد چوہدری اسد عمر ان کے لئے راستے ابھی بھی کھولے ہیں معافی مانگیں اور یہ پی ڈی آئی میں آ سکتے ہیں موسیقی